عوض بللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیر بہنوں بھائیوں کہتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدلی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ انہوں نے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے آج جو میں اپنا وظیفہ آپ کو بتاؤں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور جو ہمارا فیس بوک پیج ہے مدرسے کا اس کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے اس میں ہم آپ کی مدد کر سکیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں سے ہم اپنی جتنی بھی ویڈیو ہے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ احادیث کا سواب بھی لیں اور لوگوں تک بھی سواب کو پھنچائیں تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے کسی بھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو کیامل کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگوں کو الہتہ کر دیا ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فہش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تو بہر بسم اللہ وسلم دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے علیہ دہ ہو جائے اگر خدا نخواہ صاحب کی زبان غلط ہے آپ کے الفاظ سے لوگوں کو تقریف پہنچتی ہیں یا پھر آپ کی زبان سے لوگوں کو عذیت ہو ان کو جیسے کوئی گالی نکالتا ہے تو منع اس پیلت ہو باستغفار یا پھر کوئی ایسا اگر آپ ایک گالی نکالتے ہیں تو قبر میں ایک بچھو تیار علابہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیں کسی کو پورا بھلا نہ گئیں نتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننیں کہ آپ سے علیہ دہ کی اختیار کر لی جائے تو آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں ہمارے فیس بوک پیج کو ضرور لائک کریں فالو کریں تاکہ میں وہاں پر آپ سے بات بھی کر سکوں میسنجر کے ذریعے اور آپ کی بات سن بھی سکوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جلد ہی میں لائف بھی آؤں گی تاکہ آپ کی لائف جو ہے مشکل آسان کی جائے اور آپ کی مشکل سنی جائے انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کیا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں گی آج میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا عمل بہت لا جواب یہ عمل جو ہے میاں بیوی کے لیے بھی اتنا ہی احمیت رکھتا ہے یا پھر اگر آپ کی کوئی مطلب کہ رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ کے لئے شادی نہیں ہو رہی یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیاروں کو آپ منانا چاہتے ہیں یا اگر کہ یہ آپ کا دل ہے یا جائز اور شریعت کے لحاظ سے اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پر آپ کے شادی ہو تو پھر یہ عمل ضرور کرے تھا کہ آپ کے گھر والے مان جائیں لڑکا جو ہے یا کوئی بھائی ہے تو وہ اپنے گھر میں گرے لڑکی یا بہن ہے تو وہ اپنے گھر میں گرے تو یقین مانیں کبھی بھی کسی بھی قسم کی جو پریشانی یا رکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ غلاب لینا ہے غلاب زیادہ مطلب کہ اکثر غلاب جو ہوتے ہیں وہ غلابی سے کلر کے ہوتے ہیں پینک پینک کلر کے ہوتے ہیں نہیں صحیح اچھے والا غلاب لیں ریٹ کلر کا ٹھیک ہے تازہ غلاب ہو وہ آپ نے لینا ہے اب اس کے جو پتے ہیں وہ آپ نے ہوتا لینا ہے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ نے پڑھائی جو کرنا ہے وہ میں آپ کو غور سے سننے جو میں آپ کو بتاؤں گی صرف وہ پڑھائی آپ کریں گے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے صرف کچھ موکلین ہیں ان کو یاد کرنا ہے ان کو پکارنا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے موکل ہیں وہ تو ان سے آپ مدد لے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخبت کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا مخبت پیدا کرنے کے لیے وہ سب جگہ حاضر ہو جاتے ہیں لا الہ ٹھیک ہے آیت کریمہ ہے اس میں لیکن پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہی ہو خالی کمرے میں غلاب کی پتنیاں لے کے بیٹھیں مطلب کہ باوضو ہوں وہ تو بہت اچھا ہے اول آفر دروشی پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو پڑھنا آپ نے کیا ہے لا الہ یا جبرائیل لا الہ یا جبرائیل الا انتا یا مکائل سبحانکا یا اسرافیل انی کمتو یا اسراہیل من الظالمین بی حق کے من الظالمین بی حق کے بدوح وہ اسے سنیں لا الہ یا جبرائیل الا انتا یا مکائل سبحانکا یا اسرافیل انی کنتو یا اسراہیل من الظالمین بی حق کے یا بدوح جس طرح میں نے بتایا ہے پہلے اس کو لیکھ لیں اگر آپ ہماری فیس بک پیج پر آتے ہیں تو اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ضرور جو ہے مجھے بتائیے گا میں بھی آپ کے لئے بڑھائی انشاءاللہ کروں گی یہ تین سو تیرہ مرتبہ افل اور آخر دروشیو کے ساتھ اور ہر ساتھ کے بعد آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اگر پوری فیملی کے لئے کر رہے ہیں جو گھر کے فرد نہیں مان رہے رشتے کے لئے تو پھر تو ساروں کا نام لیں صرف نام لیں اور اگر آپ اپنی کسی پیارے کو بکارنے کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیں اور اگر آپ میہ بیوی کے لئے کر رہے ہیں تو وہ ہسبرن وائف کا وہ آپ کر سکتے ہیں گلاب کے جو پتی ہیں وہ ہسبرن وائف کا اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے تو پھر آپ جلا سکتے ہو یا پھر آپ تکیہ میں رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کمرے میں اس کی خوشبو کمرے میں ویسے ہی کسی کاغذ کے اندلہ پیٹ کے رکھ سکتے ہو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو روزانہ تین پتییں آپ جلا دیں تین چار دن میں سب لوگ خود با خود مان جائیں گے نمبر چار اگر آپ کا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز یا کوئی پیار آپ سے بہت روٹ گیا نراز ہو گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ پتیوں کو جلا کے اگر پتییں جلا بھی نہیں سکتے تو پھر ان کو سکا لیں بلکل خوشک ہو جائیں لوگ پھر ان کو مسئل کے کسی کاکس کے اندر ڈال کے کسی کتاب کے اندر ان کو بند کر دیں یا کسی ڈبے میں بند کر دیں کسی انچی جگہ رکھ لیں سمجھ لیں آپ نے اس کے غلابی پتیوں کی جگہ اس کو اس ڈبے میں بند کر دیا وہ جو آپ کا پیارا آپ سے روٹ گیا یا نراز ہو گیا وہ اتنا بیچہر ہو جائے گا جیسے اسے کسی نے پنجرے میں قید کر دیا تو یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانے یہ ناچائز صحبہ نعوذب اللہ یا کوئی حرام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو موکل ہوتے ہیں یا جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے دل میں اتنی بیچہر نہیں ڈال دیتے کہ اس کو لگتا ہے کہ جب تک میں اس شخص سے مل نہیں لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا تو یہ ضرور عمل کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ غیر